اسلام علیکم تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں فرائیڈ رائز بہت ہی مزید کی ریسپی ہے بہت ہی حسان سی ریسپی ہے چلی بنا دیں تو اس کے لئے سب سے پہلے ہم یہاں پر کسی بھی کڑھائی میں یا پھر پین میں تھوڑا سے تیل ڈالیں گے اس کے بعد ایک چاہ کا چمچ یہاں پر لیسن اور لیسن کو اچھی طرح سے پکا لینا ہے اس کے بعد ہم اس میں شمنا مرچ ڈالیں گے شمنا مرچ آپ جیسے ڈال لو اس کا سیلا چاول ڈالیں آپ نے بوائل کر کے اچھا اس میں پروسس ایسا ہے کہ آپ نے تین چار گھنٹے پہلے آپ نے سیلا چاول بوائل کر کے رکھ لینا پھر یہ تھنڈے ہو جائیں اس کے بعد آپ نے اس میں ڈالنا ہے اور سیلا چاول میں اس لئے ہی use کر رہا ہوں کیونکہ جو بناسپتی چاول ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس میں پھر یہ مزا نہیں کرے گا اس کا جیسے اور آپ ڈال پھر جیسے ایڈا چاول ڈالو تو ایک چاہی کا چمچ جانبے ہم ڈالیں گے بلیک پ پیپر پیپر ڈالنے کے بعد اس میں دو چھای کے چمچ soya sosis ڈالیں گے پھر اس کو اک بار اچھی طرح سے miks کر لیں گے اور اسے کے ساتھ ہم یا پر اس میں ڈال لیں گے white paper without researcher کے بعد ہم اس میں ایک چھای کا چمچ vinegar ڈالیں گے vinegar ڈالنے کے بعد ہم اس کو ایک بار اچھی طرح سے mix کر لیں گے اور اس کے بعد ہم یہاں پہ اس میں گرین انین ڈالیں گے آپ نے جو اس کے صرف پتے ڈال لیں مطلب جو وائٹ والا پارٹ ہوتا ہے وہ آپ نے سکپ کر دینا ہے آپ نے صرف پتے ڈال لیں اس کے اس کے بعد اس کو ایک بار اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور یہاں پہ ہمارے فرائیڈ ریس ریڈی ہو جاتے ہیں زیادہ کمپلیکیٹڈ ریسپی نہیں ہے بہت ہی مزے کی ریسپی ہے چھوٹی 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 ریسپی ہے ریگلر جو تکہ بنتا ہے اس سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے اور اس میں کوئی ہامفل مسائلہ بھی نہیں ہے بس آسان سی ریسپی ہے بلکل چلیے بناتے ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے ہم یہاں پہ ایک کڑائے میں تیل اور پانی لے لیں گے اور اسی کے ساتھ ہم یہاں پہ ایک چاہ کا چمچہ یہاں پہ اس میں نمک ڈال لیں گے اس کے بعد جو ہم نے چکن لی تھی ایک گیزی ہم لوگ یہاں پہ اس میں چکن ڈالیں گے اور چکن ڈالنے کے بعد ہم اس کو ہلکی آنچ پہ پندرہ بیس منٹ کے لیے پکا لیں گے تاکہ اس کا جو سارا پانی ہے وہ بھی سوگ جائے اور جو سالٹ ہے وہ چکن میں اچھے سے بیٹھ جائے اس کے بعد ہم یہاں پہ اپنے سپائسز پہ آتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ ایک چاہ کا چمچ میتھی ڈالیں گے ایک چاہ کا چمچہ زیرہ ایک چاہ کا چمچ گرم مسالہ اور آدھے چاہ کا چمچ کالا نمک اور اسے کے ساتھ ریگولر سالٹ جو ہے وہ بھی آدھے چاہ کا چمچ اور اس کے بعد کٹیوے لال مرچ ایک چاہ کا چمچ اور اس کے بعد دھنیاں کٹا ہوا ایک چاہ کا چمچ چکن جو یہاں پہ ہماری ریڈی ہو چکی ہے ابھی اس میں گرین چلی اور ایک چاہ کا چمچ لیسر اور ادھرک ڈالیں گے تاکہ جو چکن کی کچھے پن کی سمیل ہے وہ جو کتم ہو جائے اور اس کے بعد جو ہم اس کو اچھے سے ایک بار مکس کر لیں گے اور پھر اس کو اتار لیں گے کسی بھی کنٹرینر کے اتارنے کے بعد ہم نے جو پہلے سپائسز دیکھے تھے ہم وہ سارے اس میں ایسے ڈال لیں گے پھر اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اس میں کوئی بیسر کچھے بن کا فلیور نہیں آئے گا آپ سپائسز مکس کر رہے ہیں اس میں لیون جوچ ڈالیں تو بہت مزیکہ لگے گا آپ ایک بار ٹرائے کر کے مجھے لازمی سے بتا دیجئے گا باقی ریسپی جو ہماری یہاں تک تھے اگر آپ کو آج کے ہماری ریسپی اچھی لگی ہو تو لائک و سبسکرائب لازمی سے کر دیجئے گا تب تک کے لئے مجھے دیجئے ازادت اللہ حافظ